موسیقی یزیب اور اس کے حامیوں کے متعلق ہر دور کے علماء حق نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ عزوجل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں یزیب اور ابن زیاد پر لانت نازل کرے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یزیب کے کفریہ اعتقاد پر ایک کتاب تحریر کی اور اس میں دلائل سے ثابت کیا کہ یزیب بلا شبہ لانت کا حق دار اور کافر ہے علامہ ملہ علی کاری لکھتے ہیں کہ یزیب کے کفر کے متعلق یہی کہنا کافی ہے کہ وہ شراب کو حلال سنتا تھا اور اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے اس پر کفر کا فتوہ لگایا ہے جو کہ اس کے افعال کی وجہ سے اس پر صادق ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یزیب جہنوی اور ملعون ہے کیونکہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کروگے جب مدینہ منورہ کو خون سے رنگا جائے گا اور یزیدی فوج نے مدینہ منورہ کو خون سے رنگین کر کے اس کی بے حرمتی کی پس یزید جہنوی اور ملعون ہوا مجدد عالم حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یزید بدبخت تھا اور اس کی بدبختی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید فاس کو فاجر تھا محترم اور معزز ناظرین گرامی یہ تھی یزید کے متعلق اکابرین اہل اسلام کی رائے اب یزید مردود کے تعارف پر نظر ڈالتے ہیں یزید سن پچیس ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا اس کی ماں کا نام محسون تھا جو قبیلہ بنو قلب کے سردار عبدالبن عنیف کی بیٹی تھی یزید نے اپنے ننیال میں پرورش پائی اور وہ اول درجے کا شرابی تھا اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک سہرہ میں آباد تھا جو ناچ گانے کا بہت دلدادہ تھا روایات میں آتا ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا اور اسی حالت میں صبح ہو جاتے ہیں پھر صبح کو شراب پیتا اور اسی حالت میں شام ہو جاتے ہیں شکار کا شوقین تھا اور اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے یزید نماز نہیں پڑتا تھا اور نہائی جابرو ظالم تھا اس دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں تھا یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو شہید کروایا یزید اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ پڑتا تھا اور انہیں مرنے مارنے پر آ جاتا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی اہد بنا کر بیعت لے لی تھی جن پانچ لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے یزید حقیقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا منکر تھا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ساٹھ ہجری میں وسال فرمایا مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے اگر ایسا ہوا تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن اقبہ کو ایک خط لکھا اور اپنے باپ کے انتقار کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لے ولید بن اقبہ بہت شریف انسان تھا وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا اس کے دل میں اہل بیعت کا بہت احترام تھا چنانچہ ولید بن اقبہ نے مروان بن الحکم کو مشورے کے لیے بھلایا اگرچہ مروان بن الحکم بھی پرلے درجے کا بد نیت بد زبان بد کردار اور مکار تھا مگر اس وقت ولید بن اقبہ کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے کوئی مشورہ دے سکے چنانچہ مروان نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو اگر وہ نہ مانے تو معاذ اللہ ان کی گردنیں اڑا دو اس پر ولید نے کہا کہ ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے اس پر مروان نے کہا بہت ہی ضروری ہے اگر تم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے صاحب تفسیر المعانی لکھتے ہیں کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کہا کہ کاش میرے بدر والے لوگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے بنی حاشم کے سرداروں میں سے سب سے بڑے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اور اس وقت وہ خوشی سے فقار تھے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکیں روایات میں آتا ہے کہ یزید بلا کا شراب نوش اور ناچ گانے کا دلدادہ تھا یزید کی بد کرداری دیکھ کر اہل مدینہ نے ایک وفد اس کو سمجھانے کے لیے بیجا اور اس وفد نے ناکام واپس آ کر یزید کی بد کرداری اور برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے دین ہے کتوں سے کھیلتا ہے ناچ گانے کا دلدادہ اور شرابی ہے ہم اس کی بیت توڑتے ہیں یزید نے شراب کی حرمت میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے نہ کہ شرابیوں کے لیے پس شراب حلال ہے اس لیے ہم شراب پیتے ہیں اور یہ جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی نیز یہ کہا کہ اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شراب نوشی حرام ہے تو پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر رہ کر شراب نوشی کر لو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا پس اللہ از وجل ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا جو کسی بھی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے منکر یا ان سے انہراف کرنے والے ہوں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ معاویہ بن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا اس نے بدبخت باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا جس کا لپے لباب یہ تھا کہ میرا باپ حاکم بنا مگر وہ نالائک تھا اور نواسہ رسول حضرت سیدنا ایمان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور قبر میں گناہوں کے وعبال کے سبب مستحق عذاب ہوا پھر معاویہ بن یزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا برا ٹھکانہ ہے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور قابع کی عظمت کو نقصان پہنچایا موسیقی